بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی دوست اور بیوٹی کنسلٹنٹ مسکان خان اور میں آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پر ویلکم کرتی ہوں آپ نے وہ کہاوت تو سنی ہوگی ایک پندوک آج کہ چیز تو ایک ہو لیکن بہت سے کام آئے دوسرے لوگ ٹون میں باہر جانے کی پریشانی ہوتی ہے اور اس پریشانی کے عالم میں کوئی چیز آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے مل جائے جو آپ کے خاندان کی بھوکی ضروریت بھی پوری کر دے اور آپ کی کمائی کا ذریعہ بھی بن جائے اور آپ کو کہیں باہر بھی نہ جانا پڑے اب آپ سوچ رہے ہوں گے وہ کونسی چیز ہے جس سے ہم یہ سارے کام لے سکتے ہیں تو جی ہاں ابھی اللہ دین کے چراک کی طرح اسے رگڑیں گے تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے آجے گا لیکن کچھ پانے کے لیے تھوڑی سی محنت بھی کرنا پڑتی ہے اس لیے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس ریڈ بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ پانے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ورنہ نوٹیفکیشن نہیں ملے تو جی اس سمان حاضر کیا جائے دیکھا بے سبرے ہو رہے ہیں اس میں آپ کا قصور نہیں شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ لگا رہتے ہیں ابھی میں اسے کھول دیتی ہوں پھر دیکھ لیتے ہیں لیکن ٹھہر یہ اس کا فائدہ نمبر ایک بتا دوں کہ یہ مجھے گھر بیٹھے بٹھائے آن لائن محصول ہوئے لطیف مارٹ کی جانب سے ورسائب پر میسیج کیا اور چیزیں میرے گھر آگئی ہے نا کمار کی چیز مجھے کہیں جانا بھی نہیں پڑا اسی میل کی بھی ضرورت نہیں پڑی تو میں نے ہوم ریمیڈیز بنانے کے لیے کچھ سمان مگوایا ہے اوہ یہ تو کچھن کا سمان ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اسی کے ہوم ریمیڈیز کا سمان ہے دیکھا پھر بے سب میں نے آپ سے کہا کھانا کہ ایک پن دو کار وضاہ یہ کچھن کا سمان ہے اور اس سے خاندن کی بھوک کی ضروریت بھی پوری ہو جائیں گی لیکن ان سے اپنے آپ لوگوں کو نتنی ریمیڈیز بنا کر دوں گی جس سے آپ کی سکن کے تمام پروبلمز بھی حال ہو جائیں گے اور ہمارے اضافی پیسے بھی نہ لگیں گے یہ دیکھیں یہ چینی ہے اس سے چائے پیئیں بچوں کو نتنی سویڈ ڈیشیز بنا کر کھلائیں اور اس سے اپنی سکن کو ایکس فولیٹ کر کے خوبصورت بھی بن جائیں اور یہ دیکھیں یہ بیکنگ سوڈا ہے یہ آپ اپنے بچوں کے لیے کیک بنانے اور چنیں گلانے میں بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ آپ کی سکن کی میلک چیل بھی اتار دے گا اور بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو بھی دور کر دے گا اور چینی میں مکس کر کے یا کسی پیک میں ملا کر بھی لگا سکتے ہیں اور یہ درائی ملک ہے جس سے آپ چائے بنا کر اپنے فیملی کی ضرورت ترمہمانوں کی خاطر توازہ کر سکتے ہیں اور اپنی سکن کی کلینزنگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں لیکٹی کیسٹ پائے جاتا ہے جو آپ کی سکن کی ڈیٹ لیئر کو ریموو کر کے آپ کو ایک گلوئنگ سکن پروائیڈ کرتا ہے اور میں پہلے بھی اسے بہت ساری ریمیڈیز میں یوز کر چکی ہوں واؤ یہ ہیں چاول اید آ رہی ہے اسے بریانی زرتہ جو مرضی بنا کر کھائیں اور انجوائے کریں اور ان میں سے مٹھی بار چاول میرے ویورز کے لیے ہیں کیونکہ پہلے تو ہم ان چاولوں کے پانی کو صرف کپروں کی کلف لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے لیکن جب سے ہمیں پتا چلا کہ کورین لوگوں کی سکن کا کیا راز ہے تو ہم نے نہ صرف چاولوں کو اپنی سکن کی بیوٹی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا بلکہ اس کے پانی کے بھی نتنے استعمال سیکھ لیے جسے ہماری سکن بائٹ اور گلوئنگ کیوں ماسیم سیتے اب گم کیوں ہو گئی ہو میں کیا بولوں میں تو سوچ رہی ہوں چلو پر پانی میں ڈھوم مروں آپ اتنی زین اور میں سمجھیں اپنے کھانی کی چیزیں مگواتر ہمیں بیپو بنانے لگی ہے سوری مسکان سوری میں چلتی ہوں مجھے ماف کر دینا چھوٹیزیں ڈال کر سکن بائٹنگ پیک بنائیں اور اتنی خوشوں میں شامی ہو جائیں واہ مسور کی دال اس سے کچڑی بنا کر کھائیں کیونکہ گرمی میں روٹی کھانے کو دل نہیں کرتا اور بیگو ہی دال چاول میں سے مٹھے بھر دال چاول لے کر سکن بائٹنگ اور سکن ٹائٹنگ کریم بنائیں اور یہ کیا یہ تو کمال کی چیز ہے اور یہ صرف خاص ویورز کے لیے آم با حلدی اس کو پیس کر حلدی بنائیں گے کیونکہ اس حلدی میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہماری سکن کے تمام پرابلمز کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اس حلدی کو پیس کر پورڈر بناؤں گی اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس سے سکن بائٹنگ ہوم ریمیڈی بنا کر بتاؤں گی جس سے آپ کی سکن کی ایمن ٹون کی پرابلم بھی ختم ہو جائے گی اور اسے جولائی اگست کے مہینے میں فیس پہ جو آئل اور سکن پروپرٹیز پڑھ جاتی ہیں ان سے بھی چھٹکارہ ملے گا تو اب ان تمام چیزوں کا میں تیسرا یوز بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ ان تمام چیزوں سے میں کوکنگ کروں گی کیونکہ میں نے ایک کوکنگ کا چینل بنائے ہے مسکان ڈیلی کوکنگ کے نام سے وہاں پر میں آپ لوگوں کو نیت نئی ریسپیز بنا کر دکھاؤں گی اور آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور پھر میری ان ریمیڈیز پر کومنٹ کر کے بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری ریمیڈیز کیسی لگیں اور یہ بھی بتائیں کہ یہ ایک پندو کاج نہیں بلکہ یہ تو بہت سارے کاج ہیں اور یہ آپ لوگوں کو میرا جو طریقہ کار ہے یہ کیسا لگا کہ ایک ہی چیز سے بہت ساری کام جو ہیں وہ لیے جا سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیوں بھئی ماسی مصیبتیں آخری باتیں کیسی لگیں اوہو یہ کیا ہوا یہ تو بے ہوش ہو گئی چلیں میں اسے دیکھتی ہوں اتنے میں آپ ایک کام کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو جلدی سے لائک کر کے فیملی فرینڈز کے ساتھ شیئر کر دیں پھر انشاءاللہ تعلیم نیسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ